بلان کے علاقہ ڈھار ڈھر کا چیز سے خبر شامد کرتے ہیں جہاں پر بڑے بڑے شہروں کی طرح سن رائز چرچ جو کہ پسماندہ علاقوں میں شمار کیا جاتا ہے وہاں پر کرسمس اور نئے سال کی عبادت نہایت جوش و خروش سے کی گئی عبادت کی رسومات پادری شارون مسیح نے ادا کی نئے سال کی عبادت کے بعد چرچ کے انچارج سیمل برکت نواب نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے پوری کلیسیا اور بلان کچھی کے سرکاری محکموں کو کرسمس اور نئے سال کی مبارک بات دی مزید انہوں نے کیا کہا جانتے ہیں بلان کے بابرکت اور چلانی نام میں سب کو سلام اور آج کے نیوئیر کے موقعے پہ تمام دنیا میں رہنے والے مسیح بھائیوں کو میری طرف سے ہیں پی نیوئیر آج کی جو تقریب تھی ہماری اس کے حوالے سے بہت خوشی کا موقع ہے آج نیوئیر ہیں اور ہم سب جتنے بھی کرسچن برائلی والے ہیں یہ آج کے موقع پر اور گریسپریس پر بھی چرچ میں کٹھے ہوئے اور خدا من کے بابرکت نام کا جلالہ حاصل کیا دوسرا اس حوالے سے کہ یہاں پہ کوئی عرصہ بین سال سے ہمارے چرچ میں کوئی ایکٹیوٹی یا عبادت نہیں ہو رہی تھی جس پر ہم نے چرچوں پاکستان والوں کیلئے ویڈیو بھی ایک کانفرنس کی پہلے تو اب انہوں نے رائے عمل میں لائی ہماری بات اس پہ توجہ ہو دی اور پھر سے ایکٹیوٹی چرچ میں دوبارہ سے شروع ہو گئی کیونکہ یہ جو چرچ ہے ایک قصبہ ہے ایک بسمندہ چھوٹا علاقہ ہے ڈاڑرہ ہمارا یہاں پہ تو بہت مشکل سے ایکٹیوٹی کرنے کو ملتی ہے تو پادری شارون صاحب ہیں جو ہمیں عبادت کروانے کیلئے حساب کا ہمارے جو پہلے کے پادری شکیل بھٹی تھے وہ نہیں آسکے تو اب چرچوں پاکستان والوں نے ڈائیسس کراچی بشپ سے ہم نے رجوع کیا ہم نے چرچ ہمارا ہیڈ آفیس جو امداد چرچ ہے وہاں پہ جا کے بتایا انہوں نے ہمیں پادری شارون صاحب کو اپوائنٹ کیا ہے وہ ہمیں عبادت کروا رہے ہیں اور لہٰذا ایک بار پھر چرچ کیلئے دوبارہ سے ہمارے ڈائیس سٹی میں چرچ میں عبادت ہوئی کیونکہ یہ جو چرچ ہے ڈائیس کا یہ ہمارا چرچ جو سن تیراسی میں میرے والد صاحب تھے میرے دادا نواب مسیح اور برکت مسیح میرے والد صاحب انہوں کا ایک خواب تھا کہ ہمارے ڈائیس میں پہلے گھروں میں عبادت کی جاتی تھی انہوں نے کاوشوں سے ان کی محنتوں سے یہ پایا تکمیل تکر پہنچا یہ ایک خواب خدا کا گھر تعمیر کیا گیا ان کی کاوشیں محنتیں تھی اور آج یہ جتنی بھی برادری ہمارے سامنے بیٹھی ہوئی ہے یہ عبادت کر رہی ہے ان کا بھی بہت شکریہ کہ وہ ہمارا ساتھ دیتے ہیں برادری میں جو بھی ہمارے ساتھ آتے ہیں اور انہوں نے بہت محنت کی ہے انہوں نے بھی اس چرچ میں اپنی بچوں کو ایکٹیف رکھا ہے اور ہم نیشنل ٹی وی کا بھی نایت شکر گزار رہے ہیں ڈائڈر کی ہمارے تمام بلیس یا ساری برادری نیشنل ٹی وی والوں کا بھی بہت شکریہ دار پہلی ہے کہ وہ جو ہمیں ہماری ایکٹیفٹی کو شو کر رہے ہیں اپنے چینل پہ ہم ان کے بھی شکر گزار رہے ہیں فرانسیس صاحب فرانسیس سولاگر صاحب ان کے لئے بھی صدفرازی کی ہم یہی دعا مانگ رہے ہیں کہ خدا انہوں نے اور صدفراز کرے وہ یوں ہی اپنی ایکٹیفٹی شو کرتے رہے ہیں ان کے لئے بھی نایت شکر گزار رہے ہیں اور ہماری برادری میں ریاض بھائی ہیں اقبال بھائی ہیں آمیر بھائی ویجے بھائی ہم ان کے بھی شکر گزار رہے ہیں ہم بھی کافی ایکٹیفٹی دکھاتے ہیں ہر معاملات میں ہمارے سب داؤن کرتے ہیں ہمارے ساتھ دیتے ہیں اور یہاں کے ٹی سی صاحب ہیں ٹی پیو صاحب ہیں ایس پی صاحب ہیں ہم ان کے بھی شکر گزار رہے ہیں وہ ہمیں ہر سال کی طرح ہر بار گریس ویس پہ نیوئیر پہ اس طرح پہ ہمیں سیکیورٹی فراہم کی جاتی ہے ہم اپنی سیکیورٹی فورسس کا بھی بہت تہہ دل سے شکر گزار رہے ہیں شکریہ اس انجیر کے درخت میں پڑھ ڈھونڈنے آتا ہوں اور نہیں پاتا ہوں اسے کارڈ ڈالا یہ زمین کو بھی کیوں روکے رہے ہیں اس نے جواب میں اس سے کہا اے خداوند اس ساتھ تو اور بھی اسے رہنے دے تاکہ میں اس کے گرد تھالا کھو دوں اور کھاد ڈالا اگر آگے کو کھلا تو خیر نہیں تو اس کے بعد کارڈ ڈالا خداوند کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لئے باعث کرتے ہو آمین موسیقی